بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلیشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں انشاءاللہ حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کی حدمت میں فقر و فاقہ دور کرنے کا ایک ایسا مجرب عمل لے کر حاصل ہوئی ہوں انشاءاللہ تعالی جس کو کرنے سے فوری غیبی مدد آتی ہے اور اس سلسلے میں میں آپ کو مشہور امام القرآن اول تجوید حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ کا سچا واقعہ بھی سناؤں گی کہ جس طرح وہ ایک بار زندگی میں فقر و فاقہ تک ان کی زندگی جا پہنچی تھی فقر و فاقہ کی نوبت آگئی تھی اور سب اخباب متعلقین نے ان سے مو پھیڑ لیا تھا تو کیسے انہوں نے اللہ پاک کی مدد مانگی اور اسی وقت غیب سے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ان کے سامنے آتر گری اور پھر اسی تھیلی کو ان کی اولادوں کی اولادیں پشتہ پشتہ کھاتی رہی حضرت مشہور امام القرآن والتجوید حضرت امام رحمت اللہ علیہ خود اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خود افلاس و تنگ دستی میں مبتلا ہو گیا اخباب و متعلقین میں سے جن پہ تکیہ تھا انہوں نے بھی مو موڑ لیا نوبت فقر و فاقہ تک جا پہنچی بلاخر مجبور ہو کر ایک رات جنگل میں چلا گیا اور صلات الحاجت پڑھ کر اجز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر ان مقدس کلمات کے ذریعے دعا مانگنی شروع کی حضرت امام عاصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دعا سے فارغ ہو کر ابھی اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ میرے سامنے ایک تھیلی آ کر گری میں نے اسے من جانب اللہ نعمت سمجھ کر اٹھا لیا کھول کر جو دیکھا تو اس میں اسی سونے کی اشرفیاں تھی یعنی ایٹی اس کے علاوہ ایک قیمت سرخ یاکوت بھی تھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے میں نے اپنے مصرف میں لے لیا جسے میری اولادوں کی اولادیں پشت ہا پشت تک کھاتی رہی وہ مقدس کلمات یہ ہیں یا مصبب الاسوابی و یا مفتح مفتح الابوابی یا سامع الاسوابی یا مجیبت دعواتی یا دعفع البلیاتی یا قاضی الحاجاتی اغنینی بے حلالی کا انحرامی کا و بفضلی کا امن سواب وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کلمات میں نے پڑھے صلاة الحاجت کے بعد یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں یہاں کوئی تداد جو ہے وہ لکھی نہیں ہوئی اور تداد اس کی مقرر بھی نہیں ہے آپ نے جتنی بھی تداد میں یہ کلمات پڑھنے ہیں پڑھ لیں ایک بار تین بار پانچ بار سات بار دو بار چار بار جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک سے یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگے انشاءاللہ تعالی غیبی مدد جو ہے اللہ کی شامل حال ہوگی اور اس طرح کا موجزہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو ملیات کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ